کیرل کے بائیلار میں خدرت کی وناش لیلا سے پورا دیش اس سمیں دکھی ہے بارش کے بعد لانگ سلائٹ سے ہوئے بھیشنان حادثے میں بننے والوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے اب تک ایک سو چھے لوگوں کی موت کے پشتی ہو چکی ہے اٹھانوے لوگ لاپتہ ہیں سیکلو لوگوں کو انڈی آریف آرمی نیوی ائر فورس کے جوان ملوے سے نکال چکے ہیں وائینار میں موسم ابھی بھی بہت خراب ہے بھاری بارش کے قارن ریڈ الورٹ جاری کر دیا گیا ہے ریسکیو ٹیوموں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس بیچ کیرل سرگار نے ترا صدی کے بعد دو دن کے شوک کی گھوشنا کر دی ہے پیڑک پریوار ملبے میں دپے اپنوں کو تلاش کر رہے ہیں ڈرون ڈاگ سکواڈ کی مدد لی جا رہی ہے بیتی رات بھاری بارش کے بعد کئی جگہوں پر گھوز کلن نے اس طرح سے بھاری تباہی پورے وائینار میں مچا دی ہے چار گاؤں تو بہ گئے ہیں موسیقی بارش کے بعد لینڈسلائٹ سے خدرت کی ایسی وناش دیلا شاید پہلے کسی نے نہیں دی ڈرون سے لی گئی تباہی کی یہ تصویریں بربادی کا منظر بتانے کے لیے کافی ہیں دیکھیں چاروں طرف کیسے سیلاب کا قبضہ دیکھ رہا ہے وائینارٹ میں ہوئے بھوس کھلن میں مرنے والوں کی سنکھا لگاتار بڑھ رہی ہے ملبہ ابھی بھی لوگوں کے شو اگل رہا ہے حادثے میں ایک سو سولہ سے زیادہ لوگ کمبھیر روح سے خیل بتائے جا رہے ہیں سینہ وائیو سینہ اور نو سینہ تینوں راہت اور بچاؤ کے کام میں جھوٹی ہیں دیکھیں حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ ریسکیو فیم کو لوگوں کے شو نکالنے میں بھی کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انڈی آر ایف اور سرکشہ بل لگاتار لوگوں کو سرکشت تھکانوں کی اور پہنچا رہے ہیں لوگ ریسکیو کے لیے اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے دیکھیں ملوے کے نیچے دبے لوگوں کی تلاش کے لیے ڈرون اور ڈاغ سکوٹ کی مدد لی جا رہی ہے ریسکیو اپریشن کی ان مشکل تصفیروں کو دیکھیں جو لوگ حادثے میں زندہ بچ گئے انہیں رستی کے ذریعے سرکشت تھکانوں پر بھیجا جا رہا ہے لیکن جو بدنصیب رہے ان کے شو نکالے جا رہے ہیں تباہی کی بہت مارمک تصفیریں دیکھیں ملوے میں یہ شخص قریب قریب ڈوب چکا ہے وہ بار بار ملوے کو مات دے کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن زندگی کے لیے اس کی جدو جہد کام نہیں آ رہی ہے اب ریسکیو اپریشن کی ان تصفیروں کو دیکھیں کیسے لوگوں کے شو ملوے سے نکل رہے ہیں جو سو رہا تھا موت نے بچنے کا اسے ایک بھی موقع نہیں دیا دیکھیں یہ جیپ کیسے ملوے میں تبی ہے یہ تو بانگی بھر ہے ایسی نجانے کتنی کارے ملوے نے کبال میں بدل گئے بیتی رات بھاری بارش کے بات کئی جگہوں پر بھوسکلن نے بھاری تباہی بجائی اس محلہ کے گھر والوں کو لگ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ جائے گی لیکن ملوے سے اس کا شو نکلا ایس بیچ گیرل سرکار نے اس ترازدی کے بات دو دن کے شوک کا اعلان کر دیا ہے نمڈا دانڈ دیوارے کنددلی دیوارے کنددلی دیوارد آئرنم آیا پرگردی دورندنگلی لہو دن آن ایپا سمپوی چیرلو مے پاڑی یوں مونڈک کئی یوں چوارر ملو لپڑے پردیشتے پلس تھلنگلو ایدینڈے بھاگم آئی اٹھپٹو بوئی وائناٹ میں آج تڑکے بھاری بارش کے بعد ایسی تباہی مچی کہ زمین کھسکنے اور سیلاب آنے سے چار گاؤں بہ گئے کیرل کے وائناٹ دلے کے میپاڑی مونڈک کائی چورل مالا آتہ مالا نول پوجہ جیسے علاقوں میں زباردست بارش کے بعد بھوسکلن ہونے سے کئی بستیاں ملوے میں دب گئیں حالات اتنے مشکل بھرے ہیں کہ راہت بچاؤ کے لیے سینہ کے جوانوں کی تیناتی کرنی پڑی ہے یقین کرنا مشکل ہے کہ کل تک جہاں ہریالی ہی ہریالی تھی وہاں ملبہ ہی ملبہ نظر آ رہا ہے ان تصمیروں میں جہاں صرف ملبے کیچڑ اور باڑھ کا پانی بہتا دکھ رہا ہے یہاں کل تک بستیاں ہوا کرتی تھی اب صرف تباہی کا منظر ہے بارش کے بعد خسکی زمین کے ساتھ دفن ہوئے مکانوں سے ملبے ہیں رہائشی علاقے سے بہکر آئی سکار کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیر رات دو بجے جب یہاں پہاڑ سے کہر کنٹنا شروع ہوا ہوگا تو منظر کیا رہا ہوگا تیس جولائی کی پاؤ پھٹنے سے پہلے دیر رات ہی موت کے ملبے میں زندگی کی تلاش شروع ہو چکی تھی دھوچکلن کے بعد حالات ایسے کہ ندیوں تک نے راستہ بدل لیا سٹھانی لوگ بتاتے ہیں کہ وائناڑ میں آسمانی کہر کا یہ دور دو بار آیا ایک بار دو بجے رات میں چورل مالا علاقے میں لینڈسلائیڈ ہوا جس میں کئی مکان گاڑیاں دکان سب تباہ ہو گئے اس کے بعد تڑکے قریب چار بچ کر دس منٹ پر ایک بار پھر بھوسکلن کا کہر ٹوٹ پڑا وائناڑ کے کلبیٹا شہر سے قریب 20 کلومیٹر دور ہوئی ستراستی میں چورل مالا علاقے میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے وائناڑ سے شیمیا مول کے ساتھ آج تک دھو رہو وائناڑ بھوسکلن کا مددہ آئیت سنسد میں بھی گونجا وپکش نے وائناڑ میں قدرت کے قہر کو راشتری آپدہ گھوشت کرنے کی مانگ کی پردھان منطری نریندر بودی نے دکھ ویکت کرتے ہوئے کیرل کو ہر سنبھف مدد کا بھروسہ دیا تو گریہ منطری ہمیشانی کیرل کے مکہ منطری پی ویجین سے فون پر بات کر کے استطیق کا جائزہ لیا راہول گاندی نے کہا کہ بیڑیتوں کی پنرواز کے لیے روڈ میں اب تیار کیا جائے وہیں وائناڑ سے سانسد رہے راہول گاندی کل حادثے کے بیڑیتوں سے ملیں گے ادھر تمیلات سرکار نے پانچ کروڑ کی راہت کی مدد کی ہے کیرل میں کئی زلوں میں بھاری بارش کا الرٹ ہے کوجی کوڑ ملپورم وائناڑ کاسر گوڑ میں بھی ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کیندر سرکار بطگوں کی پریجنوں کو دو دو لاکھ روپے کی مدد کرے کی محافظہ کا اعلان ہو گیا وہیں گھائلوں کو پچاس پچاس زار روپے کی آرتھک ساہتہ کا اعلان بھی کیندر نے کیا ہے وائناڑ میں آرمی نیوی سینہ ائر فورس بچاپ کام میں جھٹے ہوئی ہیں لینڈ سلائٹ سے چار گاؤں پوری طرح سے زمیدوس ہو گئے ہیں مطلب یہ ہوا کہ وائناڑ میں خدرت کی بناش لیلا کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں پر بھوس کلن ہوا وہاں سے قریب پچاس کلومیٹر دور مل پورم کے پوتھو کلو علاقے سے دس شف برامت کیے گئے جو چلیار ندی میں بہ کر یہاں پر آئے تھے ریسکیو ٹیم کے انصار ملبے میں بہت سارے لوگ ابھی دبے ہو سکتے ہیں سو لوگوں کے اسپتال پہنچانے کے بعد بھی قریب سو لوگ لا پتا ہیں آج اور کل وائناڑ میں بھاری بارش کا ریڈ ریلرڈ موسم وفاق میں جاری کر دیا ہے اور اسی لیے ہیلیکاپٹر کو بھی اُڑان بھرنے میں کافی مدد کی جگہ پریشانی ہو رہی ہے وائناڑ میں ملبے کے لیچے زندگی کی آز پر قرار ہے ریسکیو ٹیم اب تک ملبے سے سو سے زیادہ لوگوں کو سرکشت نکال چکی ہے وہی موت کا اپنا بھی سو کے پار پہنچ چکا ہے وائناڑ میں لنسکلائٹ سے ہوئے حادثے میں صبح سے راحت بچاؤ کام جاری ہے سیویل ڈیفینس، پولیس، دمکل ویہاگ، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف کے قریب دو سو پچاس جوان رہت بچاؤ میں جھوٹے ہیں وہی سینا کے ایک سو بائیس انفینڈرے کے قریب دو سو پچیس جوان ریسکیو آپریشن میں جھوٹے ہیں انڈین ایر خورس نے کوئنکٹور کے سلور ایئر بیس سے دو ہلکاپٹر بھیجے ہیں جو لوگوں کو لگاتار ملبے سے نکال رہے ہیں وائناٹ کے چورل مالا علاقے میں رہت بچاؤ سمیس سے شروع ہو گیا لیکن مونڈا کا علاقے میں ریسکیو ٹیم کو پہنچنے میں بہت مشکل آئی کیونکہ وہاں جانے والے زیادہ تر راستے دوا ہو چکے وائناٹ حادثے کو لے کر مکہ منتری سے پردھان منتری اور ویپکش کے نیتار راحل گاندھی تک نے دکھ چیتایا ہے وائناٹ سے سانسط رہے راحل گاندھی تل لینڈ سلائٹ تکڑیتوں سے ملاقات کرنے پائنا چاہے گے یہ جو تراصدی ہے یہ صرف کیرل کی تراصدی نہیں ہے سارا دیش اس سے دروت ہے اور یہاں بھی ہاؤس کے سبھی لوگ اس پکش کے اس پکش کے سبھی پارٹیوں کے سبھی دروت ہیں اور سبھی دکھی ہیں کہ یہ گھٹنا گھٹی ہے نیچرل کلامٹی ہے بھارت سرکار بھی رحلہ منتری موڈی جی کے نتویتوں میں پرو ایکٹیو ہو کر کے جو بھی کیرل میں رہت کارے کے لیے آوشک ہے وہ کر رہے ہیں اور وہ کیا جائے گا کندری کرمندری امیت شاہ نے کیرل کے مکھیمندری پی ویجین سے فون پر بات کی اور وائیناٹ کے حالات کا جائزہ لیا گرمندری نے کینس پرکار کے اور سے ہر سمبھم مدد کا بھروسہ دیا وائیناٹ میں قدرت کی زینہ شریلا کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جہاں لینڈ سلائیڈ ہوا وہاں سے کاریب پچاس کلو میرہ دور ملپورم کے اوٹھو کلو علاقے سے دس شب برامد ہوئے جو چلیار ندی میں پہ کر آئے تھے ریسکیو ٹیم کے مطابق ملوے میں ابھی اور بھی لوگ دوے ہو سکتے ہیں سو لوگوں کے اسپتال پہنچانے کے بات بھی سیکھڑوں لوگ ابھی بھی لا پتا بتائے جا رہے ہیں آج اور کل بائیناٹ میں بھاری بارش کا ریڈا لٹ اس لئے ہیلکوپٹر کو بھی اڈان بھرنے میں دکت ہو رہی ہے کئی جگہ پھل زمین دوز ہو چکے ہیں اس لئے ریسکیو ٹیم کو پیڑیتوں تک پہنچنے میں زیادہ سمجھ لگ رہا ہے شیبیا مول اور شلپا کے ساتھ سگراج بائیناٹ آج ویسے وائیناٹ میں راہات اور بچاف کا کام بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے سینہ وہاں پر ہے انڈی آر ایف ہے اس کے علاوہ وائیو سینہ بھی ہے سرکار نے کہا ہے کہ پہلے ریسکیو آپریشن ہم پورا کر لیں پھر راہات اور اس کے بعد پنرواز کو لے کر کام کریں گے ابھی تک کیندر سرکار نے برتکوں کے پریجنوں کو دو دو لاکھ روپے اور گھائلوں کی مدد کیلئی پچاس پچاس زیار روپے کی معافظے کی گھوشنا کرتی ہے وائیناٹ کے ستھی پر کیرل کے منتری ایم بی راجیش سے ہماری سمفادداتا شیبی مول نے بات کی ہے رسکو آپریشن ہیں آر بین کرکڑی ڈاوٹ on a war footing آر پولیس نڈی آر آر فائر فولز آر فاریس آر ایسٹ ایجنسیات آر آر اور ہرا جمہور ائیس طرحام کیا رکھنٹ ہے اس کا اچھی کے انتقافہ رکھنٹ stops اور جنس وزارم ٹھیک ہے جمالی باجین ملک نظر سفر اسے انتقافہ کیا پیانان ہمارے پیانان رنز کبھی خلالات مدان چمہورہ اسے شرکتہان شکل اور ایس ایکnatural رکھنٹون رکھنٹ ہوں اس کے پیانان اور وہ ساتھ کم کی پیشتر کے لئے مجھے اگرام کرنا تو وہ شروع کرنیتے ہیں کے ساتھ کام ہوگا